بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسید راہ محمد وعلیہ و صحبہ و بارک و سلم ناظرین اکرام حکیم عامر شہزاد یوٹیوب چینل میں خوش آمدید ناظرین اکرام نپاتات کی اقسام ان کے نام ان کی افادیت ہم نے آپ سے شیئر کرنی ہے تمام کی تمام انشاءاللہ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھتے رہیے چینل کو سبسکرائب کر دے اور بائل آئیکن کو دبا دے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے انتہائی تیر بہدف اور کامیاب فارمولین اس کے ہم اپنی خدمت میں لے کر آتے ہیں ناظرین اکرام یہ جو میرے آپ ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ خارش کا تیر بہدف علاج ہے صرف چند یوم کے استعمال سے خارش دم دبا کر بھاگ جاتی ہے ناظرین اکرام یہ تین چیزوں کا مرکب ہے بڑا آسان دوائی ہے ہر گھر کی ضرورت ہے چھوٹے بچوں سے لے کر بڑوں تک یہ خارش کو صرف چند یوم میں دور بگانے میں یہاپنا کوئی سانی نہیں رکھتی ناظرین اکرام یہ پہلی چیز آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہلی چیز یہ گیری ہے یاد رکھئے گا یہ گیری ہے ایک قسم کی مٹی ہوتی ہے ناظرین اکرام یہ دوسری چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ گندک آملہ سار ہے اور یہ تیسری چیز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کالی زیری ہے کالی زیری اور گندک آملہ سار اور گیری کا مرکب ہے یہ تینوں چیزوں کو آپ نے برابر وزن لینا ہے یعنی دو دو تولے کے حساب سے وی وی گرام بیس بیس گرام کے حساب سے لاکر ان کو اچھی طرح سے کوٹ پیس لینا ہے اور ان کو خاون دستا چٹو بٹا میں کوٹ کر بریگ چھنی سے چھان کر یا بریگ کپڑے سے چھان کر پرپاس رکھیں یہی خارش کا تیر بہدف علاج ہے ناظرین اکرام آدھی دوائی کو ایسے پیس کر دو حصے کر لینا ہے آپ نے آدھی دوائی کو سروں کے تیل میں سرسوں کے تیل میں شامل کر لینا ہے اور آدھی دوائی کو آپ نے کھانے کے لیے رکھ لینا ہے ناظرین اکرام یہ جو آپ نے سروں کے سرسوں کے تیل میں شامل کرنی ہے اس کو رات کو تمام بدن پر خارش والی جگہ پر ساری کی ساری لگا کر پرانے کپڑے پہن کر سو جانا ہے اور صبح اٹھ کر نہا لینا ہے اور یہ جو کھانے کے لیے ہے تقریباً دو چنے کے برابر صبح اور دو چنے کے برابر شام کو پانی کے ساتھ آپ نے کھانی ہے انشاءاللہ صرف تین یا چار دن میں خارش کا نامنشان ہی رہے گا استعمال کریے گا دعای خیر سے یاد کریے گا ناظرین اکرام اور کمینٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا کیسی لگی یہ چھوٹا سا چٹکہ انشاءاللہ آپ کو بلکل خارش سے نجات دلا دے گا دعای خیر سے یاد کریے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیں